اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایڈوکیشنل ٹیپس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بچے ٹھیک ٹاک ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یونٹ نمبر سیکس اور اس کا پڑھیں گے ہم ایکسرسائز نمبر سیکس یہ یونٹ نمبر سیکس ہے آپ کا اور یہ ایکسرسائز نمبر سیکس یہ ہے ہمارے پاس کچھ ورڈ پرابلنس ورڈ موڈ پرابلنس ہے اور ہمارے پاس ہمارے بزنس ٹریپ کامران ٹریپ سیکسابہ گے ہمارے پہی اس کے دی ایک بچہ ہے کامران ٹھیک ہے وہ ایک بزنس ٹریپ پہ گیا ہے اور اس نے پہلے دن کتنا ڈسٹس ٹرابل کیا ہے کتنا سوائرے کیا ہے اس نے طے کیا ہے 375 km 685 meter ٹھیک ہے یہ فرس دے اس نے اتنا کیا ہے and 408 km 556 meter on the second day اور اتنا اس نے دوسرے دن کیا ہے travel calculate the total distance travel by him آپ نے calculate کرنا ہے total distance کہ اس نے کتنا دونوں دن ملا کر کتنا distance travel کیا تھا تو اس کا concert یہ ہے پہلے آپ لوگوں نے statement دینی ہے statement میں پہلی statement آئی کامران travel first day 375 km 685 meter اور second day 408 km 556 meter ٹھیک ہوگا جی اب ہم لوگوں نے ان کو کلو میٹر میٹر کو add کرنا ہے ان کے آپ نے ملا کے نمبر لکھنے ہیں تو 375 685 meter اور دوسرے والے میں آجے گا second day میں آجے گا 408 556 meter اور پھر ہم لوگوں نے ان ملکہ پاس ٹوٹل دسٹنس آئے گا اور ملکہ پاس ٹوٹل ڈسٹنس کیا آئے گا 784 241 meter ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے یہ اس کا آنسر آجے گا اب جی یہ ہم لوگ second world problem پہ آجاتے ہیں world problem number 2 imran house is 6 to 5 meter away from adil house imran کا جو گھر ہے ایک بچہ ہے imran اس کا جو گھر ہے وہ 625 meter دور ہے آدل کے گھر سے the gymnasium is 1.25 kilometer away from imran house اور جو یہ جو gymnasium ہے یہ 1.25 kilometer imran کے گھر سے دور ہے the adil walk from his house to imran and then to gymnasium آدل پہلے جو ہے وہ imran کے گھر جاتا ہے اور پھر وہ gymnasium جاتا ہے how far does he walk اب آپ نے بتانا ہے کتنا دور وہ چلے گا کتنا دور وہ جائے گا تو distance of imran house from adil house اتنا تھا distance of gymnasium from imran house اتنا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ point کو remove کریں گے تو یہاں آجے گا اور یہاں پر 1025 meter ٹھیک ہے اور 625 meter کلو میٹر کلو کلو کٹ آیا رہا میں نے تو 1025 meter ہو جائے گا اور یہاں پر 625 meter تھا میٹر آگیا اب اس کو جب انہیں ایڈپ کیا تو میرے پاس آنسر آجے گا 16250 یعنی اتنا وہ distance ترابل کیا تھا اب آ جاتے ہیں third word problem پر the total distance the total distance a car has traveled in a given is given on the order meter ٹھیک ہے اب جتنا ایک car نے distance travel کیا وہ order meter میں ہے which shows 5983.6 kilometer اور یہ order meter بتا رہا ہے کہ اس طرح ایک car نے 5983.6 km distance travel کیا ہے what number will be shown after the further journey of 416.5 km آپ نے بتانا ہے کہ کتنے number آپ کو next اس کے جرنی میں دیکھیں گے 416.5 km ڈیشن کرنے کے بعد میرے پاس آنسر آجے گا 6400.1 km انکہ جو اگلی جو ہوگی وہ اتنی کی ہوگی ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں fourth word problem پر the distance between two cities is 76 km to 25 meter اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو دو cities ہیں اور ان کے درمیان کا distance کتنا ہے ان کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے کیونکہ شہروں کے درمیان میں پھر قوم بھی آتے ہیں اور کچھ دیہات بھی آتے ہیں کسبے بھی آتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان میں distance کتنا ہے 76 km to 25 meter ہے ali has to pick a cargo from one city and deliver it to the other اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ali بچہ ہے اس نے ایک cargo لینی ہے ایک گارڑی اس طرح کی گارڑی ہوتی ہے اس کو cargo کہتے ہیں اس نے ایک cargo لینی ہے جو اس کے اندر ایک city سے دوسرے city تک سمان پہنچانا ہے he has already traveled 38 km for 73 meter اور جو وہ cargo ہے وہ already وہ کتنا distance travel کر چکی ہے 38 km for 73 meter already travel کر چکی ہے how much distance does he still have to cover اب کتنا اور distance اس کو اس cargo کو پورا کرنا ہے تاکہ وہ دوسرے city تک پہنچ جائے تو یہ دیکھ لیجئے distance between two cities اتنا تھا already distance travel اتنا ٹھیک ہے اب how much more need to travel تو ہم لوگ جو ایک پہنے دو cities کو difference کو جو دو cities کے دمیان جتنا فاصلہ تھا اس کو جتنا travel کر چکی تھی اسے منس کر دیں گے انکہ 76 km 250 meter کو منس کریں گے ہم 38 km 473 meter سے جو میرے پاس آنسر آجے گا 37 km 777 meter ٹھیک ہوگا جی ڈنس پر آ جاتے ہیں ڈ Bowlنے پیز پس 5 پر جو ڈنس پر پاکستان گئے کنٹریکٹ کنسٹرکٹ آر روڈ ٹین کلومیٹر ٹو فیفٹی میٹر لانگ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورمیٹ ہے پاکستان کی انہوں نے کنٹریکٹ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے روڈ بنانی ہے ٹین کلومیٹر ٹو فیفٹی میٹر کی کہاں سے لے کہاں تک ملتان سے بھی ہاری تک کی جا فوز منٹ ٹو بی کمپلیٹڈ این ٹین ڈیز جا انہوں نے کہا کہ اور یہ جو کنٹریکٹ بیس تھا یہ دس دنوں میں روڈ آپ لوگوں نے مکمل بنا لینی ہے ہاں اور آنڈی سیون کلومیٹر سیون فیفٹی میٹر آف آر روڈ واس کمپلیٹڈ دورنگ دیکھ پیجر لیکن کیا ہوا کہ سیون کلومیٹر سیون فیفٹی میٹر کی جو روڈ ہے وہ بنائی گی ان دس دنوں میں وہٹ لیندھ آف روڈ اسٹیل ٹو بی کمپلیٹڈ اب آپ نے بتانا ہے کہ اب کتنی لیندھ اور ہے جو کہ ابھی اور بھی بنانی باقی ہے یعنی کہ ابھی اور بنانی پڑے گی انہیں کنٹریکٹ آف کنسٹ آر روڈ ان ٹین ڈیز ٹین ڈیز میں اتنی بنائی گئی ٹین کلومیٹر ٹو فیفٹی میٹر اتنا کا گیا تھا اتنی بنانی ہے ٹھیک ہے لیکن سیون ڈیز کے اندر کتنی بنائی گئی سیون کلومیٹر سیون فیفٹی میٹر بنائی گئی ہاں وٹ لیندھ آف روڈ still need to be constructed کتنا اور کنسٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ہم دونوں ہم لوگ اس کو جتنا جتنی بنانی تھی اور جتنی بنائی گئی ہے اس سے مائنس کر دیں گے جتنی بنانی تھی اس کو اس سے مائنس کر دیں گے جتنی بنائی گئی ہے یعنی کہ ٹین کلومیٹر ٹو فیفٹی میٹر کو مائنس کر دوں گی سیون کلومیٹر سیون فیفٹی میٹر سے تو میرے پاس آنسر آجے گا ٹو کلومیٹر پیو ہنڈر میٹر پیو ہمیٹر کلومیٹر llegó وورٹ کو کلومیٹر سیکس پر ابھی ٹرائیوال 327.24 کلومیٹر بائی بس ابھی تک بچہ ہے اس نے بس کے تھوڑھ اتنا ڈسٹنس ٹیول کیا 407.98 کلومیٹر بائی ٹرین اور ترین کے تھوڑھ اتنا ریسٹ بائی کار اور باقی باقی کا جتنا بھی ڈسٹنس ہے وہ اس نے کار سے ٹرائیوال کیا ایسا ٹوٹل ڈسٹنس ٹیول بائی ہم وز 987 کلومیٹر اگر اس کا ٹوٹل ڈسٹنس اس نے جو ٹرائیوال کیا ہے وہ 987 کلومیٹر ہے ہاو مجھ ڈسٹنس ٹیول بائی کار آپ نے بتانا ہے کہ کتنا ڈسٹنس وہ کار سے پورا کرے گا تو ابھی ٹرائیوال بائی باس اتنا تھا بائی ٹرین اتنی تھی ٹرائیوال ڈسٹنس ٹرائیوال اس نے کتنا کرنا تھا اتنا ہاو مجھ بائی کار کار سے کتنا کیا سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے کس کو بس کو اور ٹرین کے ویلیوز کو بس سے ٹرین سے کتنا ڈسٹنس ٹرائیوال کیا تھا یعنی کہ 3 to 7.24 کلومیٹر کو ہم ایڈ کر دیں گے 407.95 کلومیٹر سے تو میرے پاس آنسر آ جائے گا 735.19 کلومیٹر ٹھیک ہے اب یہ جو آنسر آیا اس کو میں کیا کروں گی اس کو میں جتنا ٹوٹل ڈسٹنس تھا ہمارے پاس اسے منس کر دوں گی یعنی کہ 987.00-735.19 سے منس کر دوں گی تو کہ میرے پاس کار کی ویلیو آ جائے گی کار سے اس نے کتنا ڈسٹنس ٹرائیوال کیا اور کار سے کتنا ڈسٹنس ٹرائیوال کیا تھا 251.81 کلومیٹر یہ تنا کار سے اس نے ڈسٹنس ٹرائیوال کیا تھا اور یہ میرے پاس آنسر آ جائے گا میں آپ لوگوں کو سارے ورڈ پرابلمز دوبارہ دکھا دیتی ہوں یہ والا لاسٹ والا ہے یہ فیفت والا ہے ورڈ پرابلم کوئی کوشش نہیں سمجھ آیا تو آپ لوگوں سے گوین باکس میں پوچھ لیجئے میں انشاءاللہ کوشش کروں گی آپ لوگوں کو بہت جلد سے جلد آپ لوگ کی کیوری دور کر دوں اور یہ لیجئے ٹھیک ہوگی جی تو یہ تھا آج کا لیکچر ای ہوپس آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیوز کو لائک کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا اس لیجئے میری آنے والی ہر لیٹر سبڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی ملتے ہوں کسی اور ویڈیو میں دعا ممیاد رکھے گا اللہ حافظ